جو ہمارے رشتدار مر جاتے ہیں جو ہمارے پیارے مر چکے ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوں حسنت ابو حریر رسی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلمی علی المسلم خمسن کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پانچ حقوق ہے اور ایمان رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر کے ہے یاد رکھ لیجئے ایمان سے بڑا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پانچ حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام سلام کا جواب دینا نمبر دو وعیادت المریض بیماروں کی بیمار پرسی کرنا عیادت کرنا نمبر تین واتباع الجنائس جنازے میں شریک ہونا اپنے رشتہ داروں کے جنازے میں شریک ہونا مسلمان بھائیوں کے جنازے میں شریک ہونا نمبر چار وعیادت الدعوتی حلال دعوتوں کو قبول کرنا صحیح دعوتوں کو قبول کرنا اور نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَشْمِیتُ الْعَاتِسِ اور اگر چھیکنے والا الحمدللہ کہے تو چھیک کا جواب دینا یَرْحَمُكَ اللَّهُ کہنا یہ پانچ حقوق ہے ذرا سوچئے کہ مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا یہ حق ہے تو جب ایک مسلمان کا یہ حق ہے تو رشتہ داروں کا کتنا بڑا حق ہے آج ہم اور آپ اس کے اندر غفلت بڑھتی ہیں اپنے مسروفیت کا بہانہ مار دیتے ہیں میں بہت بیزی تھا میں جنازے میں نہیں آ سکا اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے بچوں کو فون کر دیتے ہیں آپ کے والد مر گئے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے میں نہیں آ سکا معاف کر لو یہ بالکل یہ غلط ہے جہاں تک ہو سکے انسان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے نمازے جنازہ میں شامل ہو اور آج کل تو اور ایک ٹرنٹ چلا ہے کہ جنازہ ملے تو پڑھ لینا اور اگر نہیں ملے تو اپنے دکانوں کو چلے جانا اکثر و بیشتے لوگ قبرستان نہیں جاتے جو خاص خاص سکے ہیں وہی جاتے بالکل یہ غلط طریقہ ہے جس طرح سے ہم اور آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے کفن دفن میں بھی شریک ہو یاد رکھ لیجئے اور اس پر بہت بڑا عجر اور ثواب ہے کون نہیں جانتا ہے وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کے کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اسے ایک قیرات کے برابر سوا ملتا ہے ایک قیرات اور اگر کوئی انسان دفن ہونے تک ساتھ میں رہتا ہے دو قیرات سوال کیا گیا کہ یہ قیرات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بہت بڑے پہاڑ کے برابر اور مسلم شریف کے ایک روایت ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک قیرات اہود پہاڑ کے برابر ہے اللہ اکبر انسان قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا ایک ایک نیکی کو ترسے گا یاد رکھ لیجئے لہٰذا ان سم نیکیوں کا انجام دیا کریں اپنے رشتداروں کے نماز جنازہ میں شامل ضرور ہویا کریں